تو اب وہ تلخ حقیقت جس کو میں چاہتا ہوں اب ریکارڈنگ میں آجائے مجھے جو ہے وہ سمجھے سولی پہ لٹکایا ہوا ایک سال سے اور میں یقین کرے تڑپ تڑپ کے یہ محرم کے مہینے کا انتظار کر رہا تھا کہ میں یہ بات اب ریکارڈ کرواؤں تاکہ قیامت تک کے لیے ان کے مو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ بند ہو جائیں جو لوگ فرقوں کی آڑ میں ان باتوں کو چھپاتے ہیں تو میں آج بلکل ننگی باتیں کروں گا جو آئی ہیں کوئی لحاظ نہیں کروں گا اترام اپنی جگہ لیکن یہ بات اپنی جگہ تو بھائیو یہ بلکل تلخ حقیقت ہے کہ اکتالیس حجری میں جب سیدنا حسن نے صلح کر لی سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو اس میں کچھ شرائط رکھی گئی تھی جن میں سے پہلی شرط یہ تھی اہل سنت اہل تشیع دو لوگی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ماویہ تم اپنے مرنے کے بعد شیخین کی سنت پر عمل کرو گے شیخین کا راستہ نہیں چھوڑنا تمہیں اس کو خاندانی جاگیر نہیں بنانا ملوکیت نہ بنا دینا اس کو یہ پہلی شرط تھی وہی پوری سعی بخاری کھول کے دیکھیں میں نے عدیث بتائی ہے سعی بخاری میں سورہ احقاف کی تفسیر والے چپٹر میں کہ مرمان جب مدینہ کا گورنر بنا حضرت ہے ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور مسجد نبی میں کہہ دیا کہ وہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کے وسیطر مفاد میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں اور عبو بکر کا بیٹا وہاں کھڑا ہو گیا اس نے کہا سیدھی طرح کہو تمہارا امیر المومنین یہ چاہتے ہیں کہ کیسر و کسرہ کی یہود و نصارہ کی سنت کو زندہ کرے میں عبو بکر کا بیٹا ہوں مجھے خلیفہ بنایا وہ نے کہا پکڑو اس کو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گوز گئے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اندر سے بولی جب اس نے کہا یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ اقاف کی انٹرنیشنل امرین میں نے اس میں بتائی ہوئی ہے حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں یہ روایت پوری بتائی ہے یہ آج بیان نہیں کرنی تھی زمنا نا کی ذہن میں یہ تو بکر کا بیٹا وہ ہے جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی مروان کہنے لگا آیتیں کوٹ کر کر کے بے ذتی قدنی صاحبہ کی یہ کس کی سنت ہے بنو میہ کی کہ یہ وہی ہے نا جو اپنے باپ کو کہتا ہے اور ماں کو کہتا ہے کہ تم مجھے خبر دیتے ہو کہ جب مر کے مٹی ہو جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ تو بڑی دور کی باتیں تم کرتے ہو وہ کافر کے بارے میں آیت نازل ہی پکڑ کے عبدالرمان میں نبی بکر پہ لگا عزب تائشہ نے کہا اس کت چپ کر بکواس بند کر اعلان ہوا ہاں تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وئی غیر مطلوب کہ مروان کے باپ کے بارے میں حکم پر لانت اس کی اولاد پر لانت مروان تو اسی لانت کا حصہ ہے نا اور پھر بعد میں دیکھا یہی عزت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بنا یہی جنگ جمل کا سبب بھی بنا اور اسی کے اولاد پھر جو ہے وہ بیٹھ گئی اور بنو میہ جو ہے وہ قابض ہوئی ممروں پر اور سیدنا علی کو اور ان کے ماننے والوں کو علی کو اور علی کے محبت کرنے والوں پر لانت یہ جناب جمعے کے خطبے ہوتے تھے وہ میں آج بتانے لگوں جو تلق حقیقت ہے تو اکتالیس ہجری میں جب صلح ہوئی تو کوئی شرط کا پاس نہیں رہی یہ پہلی شرط تھی دوسری شرط یہ تھی کہ اب اتنی بڑی فوج نے سیدنا معاویہ کے حاکم میں دس برداری کی ہے تو اب یہ نہ ہو کہ معاویہ تم گن گن کے بدلے لو جسنا یہاں بھی ہوتا ہے پیپس پارٹی کی قومت آتی ہے تو پہلے مسلم لیگیوں کو فارق کرتے ہیں اور مسلم لیگیوں کی قومت آئی پیپس پارٹی کو فارق کیا اب یہ کام تم نہ کرنا یہ لوگ میرے کہنے پر اتنی بڑی فوج دس بردار ہوئی ہے ادیس بھی پوری میں نے اسی لیکچر میں بتائی ہے یہ کام نہ تم کرنا لیکن نہیں چن چن کے صحابہ قتل کیے گئے جہید صحابہ اور ان کو کہا گیا علی کو گالیاں نکالو نہیں نکالتے تھے قتل کیے گئے ایک تلخ حقیقت ہے میں کچھ باتیں بتا دوں گا باقی چیزیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کیونکہ مجھے بھی زندہ رہنے کا شوق ہے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد تو مسلسل بھائیو ساٹھ سال تک ایک تالیس ہجری سے لے کر نینٹی نائن ہجری تک ممبر رسول پر سیدنا علی کو جمعہ کے خطبوں میں عید کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا علی پر لانت اسے محبت کرنے والوں پر لانت تاکہ علی کا نام مٹ جائے جس بچے کا نام علی ہوتا تھا اس بچے کو قتل کیا جاتا تھا کسی طریقے سے یہ وہی دوبارہ جو ہے وہ قبائلی تاثب بنو میہ اور بنو حاشم والا وہ سامنے آ گیا تھا یہ تلخ حقیقت ہے اور مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ پول کھولے اہل سنت کی کتابوں سے سارے مولوی پنجے جھاڑ کے ان کے بیچے پڑ گئے کہ مدودی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے تو اہل سنت کی تاریخ سے کی تھی اس کی کمی الحمدللہ میں نے پوری کی ہے انہوں نے تاریخ سے باتیں کی تھی میں نے وہ ساری باتیں حدیث سے نکالی ہیں میں آپ کو حدیثیں بھی آج بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تو یہ پھر یہ بدت ممبر رسول پر صحابہ کو گالی نکالنے کی بدت بنو میہ نے شروع کی اور یہ بدت کب ختم ہوئی 99 ہجری میں سیدونا عمر عبدالعزیز المتوفہ 101 ہجری جب وہ حکمران حادثاتی دور پر بن گئے انہوں نے سب سے پہلے یہ گالیاں ختم کروائیں اور اس کی جگہ سورت النحل کی آیت نمبر 90 داخل کی ان اللہ یعمرکم بالعدل والاحسان یہ آیت شامل کی اور سیدنا علی پر جو لانت کی جاتی تھی وہ بات وہاں سے نکال دی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور بھائیو یہ کوئی جو ہے وہ افسانوں والی باتیں نہیں یہ بالکل حقائق ہیں اور میں نے سورت البقرہ کی آیت نمبر 159 کے تحت کہ جو حق کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اس لانت سے بچنے کے لیے میں نے دو رسرچ پیپر لکھ کے الحمدللہ میں نے اسے الان براد کر لیا ہے الحمدللہ رسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور رسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر کی شہادر سے وہ تاریخ شروع ہوتی ہے وہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اور اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں الحمدللہ اس میں میں نے یہ تمام باتیں